دوسری شرط مال کا بڑھنا نماؤ المال نماؤ المال نماؤ المال کے معنی ہے مال کا بڑھنا مال کئی طرح کا ہوتا ہے کچھ مال ایسا ہے کہ اس مال کے ذریعے سے انسان کو مسلسل فائدے ملتے ہیں یا ملنے کے چانسز ہوتے ہیں ملتے ہیں یا ملنے کے غالب چانس اس کے اندر پائے جاتے ہیں اسی لئے اہل علم نے مال کو عمومی طور پر دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا مال کو عمومی طور پر دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا نمبر ایک مال نامی مال نامی نمبر دو مال غیر نامی مال نامی مال غیر نامی اور مال نامی کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے بڑھنے والا مال مال نامی کا مطلب بڑھنے والا مال مال نامی کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں مال نامی کو بھی مال نامی کو بھی بڑھنے والا مال کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا حصہ حقیقی طور پر بڑھنا حقیقی نماؤن حقیقی نماؤن حقیقی حقیقی طور پر بڑھنا یعنی مال کا بڑھ جانا مال کا زیادہ ہو جانا دو روپے ہے تو تین روپے ہو جانا دس روپے ہے تو بیس روپے ہو جانا حقیقی طور پر مال کا بڑھ جانا یہ نماؤن حقیقی حقیقی بڑھنا اور عام طور پر یہ تجارت وغیرہ کی ذریعے سے ہوتا ہے کہ انسان مال کا کچھ متین حصہ لے کر کے کاروبار شروع کرتا ہے اور اس متین حصے کے اوپر کچھ دنوں کاروبار کرنے کے بعد اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اس میں بڑھوتری ہو جاتی ہے تو تجارت کے راستے سے بڑھنے کا یہ سلسلہ سامنے آتا ہے اسی طریقے سے ایک اور راستے سے بڑھنے کا یہ سلسلہ ہوتا ہے اور وہ ہے توالد کا راستہ توالد ولادت سے ولادت ولادت بانے پیدائش پیدائش آپ کے پاس اگر ایک بکری ہے اور اس نے بچے دو جنے تو بچہ جنے سے پہلے کتنی تعداد تھی ایک اور بچہ دو جن دیا تو اب کتنی تعداد ہو گئی بڑھ گیا کی نہیں بڑھا ایسے ہی سارے جانوروں کے تعلق سے جو بطور مال کے ہمارے پاس ہے لیکن ولادت کے راستے سے اس کے اندر بڑھو تیری اور نمہ اور اضافہ موجود ہوتا ہے چاہے وونٹ ہو بکری ہو گائے ہو جو بھی ہو اسی طریقے سے دوسری جو شکل ہے وہ ہے نمہ ان تقدیری نمہ ان تقدیری بڑھو تیری کی قابلیت اس کے اندر پائے جانا بڑھا نہیں ہے لیکن وہ اس قابل ہے کیوں بڑھے ایک ہے تقدیر ایک ہے کسی چیز کا بالفعل ہونا اور کسی چیز کا بالقوہ ہونا بالفعل ہونا اور روح نمہ ان حقیقی اور دوسرا ہے بالقوہ ہونا یعنی اس کے اندر قوت ہے اس کے اندر صلاحیت ہے اس کے اندر قابلیت ہے کہ وہ بڑھے یہ اس مال میں سے یہ اس مال کے اس کٹیگری سے اس کا تعلق ہے کہ اس کے اندر بڑھنے کے چانسز ہیں بڑھے نہ بڑھے یہ دوسرا میٹر ہے پر بڑھنے کے چانسز اس کے اندر موجود ہیں مثال کے طور پر سونا آپ نے خرید کر گھر میں رکھا ہوا ہے سونا چانسز ہیں کی نہیں آپ نے کاروبار کے لئے نہیں کیا ہے لیکن اگر آپ بیچنا چاہے تو بڑھنے کے چانسز اس میں ہیں کی نہیں زمین دس سال پہلے آپ نے خریدی تھی گھر بنانے کیلئے لیا تھا آپ نے کسی اور کام کیلئے لیا تھا بڑھنے بڑھنے کے چانسز ہیں کی نہیں کہ اس میں بڑھ جائے یہ اور بات ہے کہ آپ نے اس ارادے سے اس کو نہیں لیا لیکن اس کے اندر فی نفسی اس کے اندر یہ قابلیت ہے جو سامان آپ کے پاس ہے جو چیز آپ کے پاس ہے قابلیت اس کے اندر ہے کیوں بڑھ ہے تو اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کے اندر زکاة ہوگی انیمال آدمی کے پاس جو ہے یا تو حقیقی طور پر وہ بڑھ رہا ہے یا معنوی طور پر یا معنوی نہیں بڑھنے کی قابلی اس کے اندر پائی جاتی ہے یعنی ظاہری طور پر دونوں کے اندر بڑھ ہوتی طور پر نہیں مادی طور پر بڑھنے کی صلاحیت دونوں کے اندر ہے اور یہ نماؤ المال مال کا بڑھنا بطور شرط کے جو ذکر کیا گیا ہے اس حدیث سے ماخوض ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا لیس علی المسلم فی فرس ولا عبد صدقہ لیس علی المسلم فی فرس ولا عبد صدقہ زکاة بندے کے گھوڑے میں کسی بھی شخص کے گھوڑے اور اس کے غلام میں نہیں ہے گھوڑے اور غلام میں لیس علی المسلم فی عبد ولا فرس صدقہ ان دونوں کے اندر زکاة نہیں کیا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ نے سراحت کے ساتھ یہاں ذکر فرمایا کہ انسان کی جو بنیادی حاجات جن چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں بنیادی حاجتیں انسان کی زندگی کے لیے جو چیزیں ہیں اس میں زکاة نہیں شخصی طور پر ذاتی طور پر انسان جن چیزوں کو بطور حاجت کے استعمال کر رہا ہے یہ دو مثالیں دے کر نبی کریم صلی اللہ نے اشارہ دیا کہ ایسی کسی بھی چیز کے اندر زکاة نہیں ہے تو اگر انسان اپنے ذاتی استعمال کے لئے کسی چیز کو لے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بڑھنے اور نہ بڑھنے کا کوئی معاملہ وہاں نہیں مقصود ہے وہاں وہ چیز مقصود نہیں ہے تو زکاة کے لئے اس مال کا ہونا ضروری ہے کہ جہاں بڑھنے کی صفت پائی جاتی ہو نہ کی نہ بڑھنے والی جیسے کی اس حدیث کے اندر نوی کریم نے ذکر فرمایا تو اب اس طور پر اگر دیکھا جائے تو بہت سارا مال آدمی اپنے پاس اکٹھے کرتا ہے جمع کرتا ہے اپنی حاجت اور ضرورت کیلئے حاجت اور ضرورت کے لئے بہت سارے مال کو اپنے پاس اکٹھا اور جمع کرتا ہے جیسے سال بھر کا چاول کہ اگلے سال کے پیداوار ہونے تک کیا اخراجات آپ کے ہیں اتنا آپ جمع کر لیں انسان کی بنیادی حاجت اور ضرورت ہے اب اگر اتنا سارا مال اکٹھا کر رہا ہے تو مقدار ہو یہ مال نامی نہیں یہ مال نامی نہیں بلکہ یہ اس کے اپنی حاجات جو کی بنیادی حاجات ہیں ان حاجات کو پورا کرنے کے لئے اور اسی طریقے سے اس کے پیشے سے جڑے ہوئے سامان بھی پیشے سے جڑے ہوئے سامان جسے کار پینٹری یا بڑھے گیری کا وہ کام کرتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کام کے لئے کچھ اسلحے کچھ سامان اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں کچھ مشین وہ خرید کر کے رکھتا ہے پر یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس کے اندر نما کی صفت پائی جائے اس لئے اس آپ فکٹریوں وغیرہ کے اندر بھی دیکھ ہیں کمپنی فکٹری ہے اس کے اندر بہت سارے سازو سامان ایسے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ کاروبار کو آگے بڑھاتے ہیں تو جو بڑھنے والی چیزیں ہیں اس میں تو زکاة ہے پر یہ جو مشین ہیں اس کے اندر بڑھنے کی صفت نہیں پائے جاتے وہ کافی مہنگی مشین ہو سکتی ہیں آپ پتھر توڑنے والی مشین دیکھ لیجی نیٹے بنانے والی مشین دیکھ لیجی فکٹری وں کے اندر اور ایسے ہی نہ معلوم کتنی ساری مشین فکٹری کے اندر لگی رہتی ہیں کہ کروڑوں کروڑوں کی وہ ان کی قیمت تو کیا اس کے اندر زکاة ہوگی یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر نمہ کی صفت نہیں پائے جاتی اس لئے ایسے سامان کے اندر گھر کے اندر استعمال ہونے بہت سارے سامان ہیں برتن سے لے کر اور استعمال کرنے کے بہت سارے سامان تک کسی بھی چیز کے اندر زکاة نہیں ہے کیونکہ وہ چیزیں ہیں جو انسان بنیادی حاجت کے طور پر استعمال کرتا ہے اس میں نمہ اور بڑھوتی کی کوئی چیز نہیں پائے جاتی تو یہ صفت جو دوسری شرط کے طور پر یہاں ذکر ہے کہ مال نامی ہو زکاة کے عجوب کے لئے جس مال میں زکاة تو واجب ہے اس مال کے اندر نمہ کی صفت کا پائے جانا ضروری ہے وہ نمہ حقیقی ہو یا تقدیری ہو حقیقی ہو جس کی مثال ذکر کی گئی یا تقدیری ہو یعنی اس کے اندر قابلیت اور صلاحیت ہے وڑھوتی کی اگر اسے کام پر لگا دی جائے تو سکیندر زکار ہوگی